مِن لَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم حضرت وحب بن بن بنبع بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر سیر کر رہے تھے کہ ایک یہودی ان سے آ ملا اس کے پاس دو روٹیاں تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تھی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مجھے اپنے کھانے میں شریک کرو گے یہودی نے کہا ہاں جب اسے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک روٹی ہے تو وہ نادم ہوا عیسیٰ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے وہ آدمی گیا اور ایک روٹی کھا لی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز مکمل کر چکے تو دونوں نے اپنا اپنا کھانا پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا دوسری روٹی کہاں ہے وہ بولا ایک ہی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی کھائی اور ان کے ساتھی نے بھی ایک کھائی پھر چل پڑے اور ایک درخت تک پہنچ گئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم صبح تک اس درخت کے نیچے قیام کر لیں تو کیسا رہے گا وہ بولا ٹھیک ہے چنانچہ انہوں نے وہاں رات گزاری اور صبح کے وقت وہاں سے چل پڑے پھر ایک اندے سے ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تیرا علاج کر دوں اور اللہ تعالیٰ تیری بینائی واپس کر دے تو کیا اللہ کا شکریہ بجا لائے گا اس نے کہا جی ہاں انہوں نے اس کی آنکھ کو چھوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئی اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نابینہ کو بینہ بنا کر دکھلایا کیا تیرے پاس ایک اور اٹھی نہیں تھی وہ بولا صرف ایک روٹی تھی عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے پھر ایک جگہ سے گزرے جہاں ہرن چر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو بلایا اور اسے زبا کر دیا پھر دونوں نے مل کر کھایا عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن سے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو گیا آدمی بولا سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ ذات کی قسم جس نے تجھے یہ نشانی دکھائی ہے تیسری روٹی کس نے کھائی تھی وہ بولا روٹی ایک ہی تھی وہ دونوں چلنے لگے اور ایک بہت بڑی نہر کے پاس سے گزرے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اسے عبور کر گئے آدمی بولا سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ ذات کی قسم جس نے تجھے یہ موجزہ دکھایا ہے تیسری روٹی والا کون ہے اس نے کہا اللہ کی قسم روٹی ایک ہی تھی چنانچہ وہ وہاں سے نکلے اور ایک بہت بڑی مگر ویران بستی میں آگئے اچانک ان کے قریب تین بڑے بڑے سونے کے پتھر تھے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک پتھر میرا ایک تیرہ اور ایک تیسری روٹی کھانے والے کا وہ آدمی بولا تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی جبکہ آپ نماز پر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں پتھر تمہارے ہیں اور اس سے جدا ہو گئے وہ آدمی ان پتھروں کے پاس ٹھہر گیا اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی جس پر انہیں لاد لیتا وہاں سے تین آدمی گزرے انہوں نے اسے قتل کر دیا اور سونا قبضے میں لے لیا دو آدمیوں نے ایک سے کہا بستی میں جاؤ اور ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ باقی دونوں میں سے ایک بولا جب وہ واپس آئے تو ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا آپس میں بانٹ لیں گے دوسرے نے کہا ٹھیک ہے جو کھانا لینے گیا تھا اس نے سوچا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں گا اور انہیں قتل کر کے اکیلا ہی سارا سونا لے جاؤں گا چورج شیطان نے جو سکھرایا تھا اس نے وہی کیا اور جب زہر ملا کھانا لے کر واپس لوٹا تو انہوں نے اسے قتل کرنے کے بعد کھانا کھا لیا اور خود بھی سونے کے پاس ڈھیر ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد وہاں سے گزرے تو چاروں کو مرا ہوا پایا تو اپنے ہواریوں کو سونے اور ان چاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور فرمایا دنیا دنیا داروں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے سو اس سے بچ کے چلو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا سے دل لگانے سے ڈر آیا ہے اور فرمایا ہے فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ اَخْشَ عَلَيْكُمْ وَلَاكِنِّ اَخْشَ عَنْ تُبْسَتَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِتَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوا فِيهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُحْلِكَكُمْ كَمَا اَخْلَكَتْهُمْ سو اللہ کی قسم مجھے تمہاری بابت فقر و فاقہ کا خوف نہیں لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی اور تم بھی اس میں ایسے ہی سبقت کرو گے جس طرح انہوں نے کی اور یہ دنیا تمہیں بھی حلا کر دے گی جس طرح انہیں حلا کیا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسر ممبر تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا یقیناً آپ نے بعد تمہارے متعلق جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ دنیا کی زیب و زینت ہے جو تم پر کھول دی جائے گی نیز بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَزِرَةٌ خِضْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں یہ دیکھنے کے لیے جان نشین بنانے والے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو سو دنیا سے بج جاؤ اور عورتوں سے بج جاؤ تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کے اچھے اور مستند واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے تو دوستو یہ کتاب اس واقعے کو ہم نے ایک کتاب سے لیا ہے جس کے نام سچے واقعات